شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ تعالی ماتبت بسنہ میں فرماتے ہیں کہ لوگ ایک سنت کو تک کر رہے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اُس سنت کو زندہ کریں جن سنتوں کو مسلمان چھوڑ رہے ہیں ان میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے فرد یا نفل اُس کو مناسب نہیں کہ بال کٹوائے یا منوائے اور ناکون کٹے جب تک قربانی نہ کر لے یعنی چاند رات سے اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ شخص نہ بال کٹوائے اور نہ منوائے اور نہ ناکون کٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے اس لئے کہ امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آشرے ذو الحجہ آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بالوں اور بدن سے کچھ نہ کٹے ایک روایت میں ہے ہرگز بال نہ منوائے اور ناکون نہ کٹے اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جس شخص نے ذو الحجہ کا چاند دیکھا اور قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اپنے بال نہ منوائے اور ناکون نہ کٹے یہ سنت تو اس کے لئے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مائے حج کا چاند نکلنے کے بعد اپنے بال اور ناکون بغیرہ نہ منوائے اور نہ کٹائے تاکہ سنت پر عمل کر کے عجر و ثواب پائے لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ شخص جو اپنی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ اس حدیث کو خاص طور پر سماعت فرمائیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں تعدار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لئے قربانی کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے ایک آدمی نے از کی مجھے آگاہ فرمائیے کہ اگر میرے پاس آریتن رکھیوی بکری کے سوا کچھ نہ ہو تو کیا میں قربانی دوں آپ نے فرمایا نہیں کسی کی بکری موجود ہے اور سرکار اگر میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تو کیا میں اس کی قربانی دوں سرکار نے فرمایا نہیں تم حجامت کراؤ ناخون تراشو موچے پست کرو زیر ناف بال ساف کرو یہی تمہاری پوری قربانی ہے یعنی جو قربانی نہیں کر سکتا معذور ہے اسے بھی چاہیے کہ آشرہ ایتن حجہ کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو وہ نہ اپنے ناخون کٹائے نہ بال کٹائے اور جیسے ہی قربانی شہر کے اندر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخون بال وغیرہ کٹائے کہ اس کے عیمز کے اندر بھی اللہ آس و جلہ اسے قربانی کا سوا بتا فرما دے گا اور جمرijk ہے